اسلام علیکم آئینے نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز آرمی چیٹ جنرل کمر جاوید بادوانے آئی ایم ایف سے فنڈز کے جلد اجرا کے لیے وزیر آتم شہباد شریف کی واضح اجازت کے بعد ہی امریکی حکومت سے رابطہ کیا تھا ایک بات خبر سرکاری ذریعے نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ وزیر آزم اور آرمی چیف درنیان موشی صورتحال پر بات ہوئی تھی اور اسی بات چیت کے دوران کچھ اقدامات پر اتفاق ہوا تھا کراچی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلم اوڈو نے گازی گوٹ کے معاملے پڑی ایس پی سچل سیدنا سیشا اور ایس ایچو سچل اورن سیخ خٹک کو برطرک کرنے اور کے پی او ریپورٹ کرنے کا حکوم جاری کر دیا ایس ایس پی پہ شاور جوش میں آ گیا جرائیم پیچہ ناسے ستعلقات گیر کانونی اور ناپسندیدہ سرگرمیوں میں لگس اور ناکس کارکردگی دکھانے کے اجامات میں ایس ایچو آرمڑ یوسف خان سمیت بائیس پولیس افسران کو موتل کر دیا گیا ہے ان پولیس افسران نے انسپیکٹر سے کانسپیبل ورنگ کے افسران شامح ہے ایس ایس پی پیشاور کے چار سمحان لے کے بعد یہ پہلا سکترین حکوم نامہ ہے سرائی نے بتایا کہ ان موتلیوں میں سپیشل برانچ اور ڈسٹرک سیکیورٹی برانچ پولیس کی ریپورٹس پر بھی کاروائی کی گئی ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی طرح کے مزید پولیس افسران کی فیریس پی تیار کھڑی ہے جس پر دوسرا حکوم نامہ بھی جاری ہونے کا امکان ہے سچ نیوز چینل ہیدر آباد کے بیورو چیپ مہرکلی ملہ کو خدا نے چاند جیسے بیٹے سے نوازا جس کے خوشی میں ایک پروکار دعوت کا اتمام کیا گیا جس میں پریس کلپ کے عدداران اور میمبران اور الیکٹرونک میڈیا کے دوستوں نے بھرپور شرکت کی مہرکلی ملہ دے تمام دوستوں کا دعوت میں شریک ہونے پر شکریہ دا کیا دعوت کا اتمام مہرکلی ملہ کے آباہی گاؤن ڈیرہ حنیف مہر اللہ دبتہ مہر چک نمبر 146 پی میں تھا دیرہ سمایل خان حسنین قریشی کی ریپورٹ کے مطابق FIA سائبر پرائیم کی اہم کاروائی دیرہ سمایل خان سائبر پرائیم سرکل دیرہ سمایل خان کا گرینڈ آپریشن سائبر پرائیم سرکل دی آئی خان نے کرت میں ایک ٹیلیکوم فرینچائز پر چھاپا مارا جو کہ جالی سیلیکون فنگر پرینٹ کے ذریعے سیمو کو گیر کانونی طور پر ایکٹیف کرنے میں ملاویس تھا اٹھائی سو سے زائد جالی فنگر پرینٹ زب کیے گئے اس کے علاوہ گیر کانونی طور پر ایکٹیویٹ شدہ سیمز بی وی ایس اور دیگر ڈیجل دیوائسز بھی زب کیے گئے جالی سیلیکون انگوٹوں کو سیمو کی گیر کانونی ایکٹیویشن میں استعمال کیا گیا جو عام طور پر دو کا دھئی کی سرگرمیوں میں استعمال ہوتی ہیں دو ملزمان گریفتار کا لیے گئے مزید تختی چاری ہے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک لکی مروت تحصیل سرائی نورنگ ممہ کھیل ویل فیر آرگنائزیشن کے انتخابات مکمل انتخابات میں ملک اور انزیب حسن کو تیسری بار و مقابلہ صدر منتخب کر دیا گیا اور کاشیب اقبال کا انتخاب جنرل سیکرٹ پر کی نشیس کے لیے کیا گیا ممبر قومی اسمبلی مولانا محمد انبر ممبر صوبائی اسمبلی الہاج انبر حیات خان فوکل پرسن جمعیت علمہ اسلام لکی مروت ملک جان زیب حسن تنظیم کے منتخب ہونے والے صدر اور جنرل سیکیٹری اور تمام گاؤں غالوں کو مبارک بات ہی گئی اور کہا کہ ابایت سے جنت ملتی ہے اور خدمت ایک حلق سے اللہ ملتا ہے آئیے ہم سب مل کر گریبوں بے واؤں یتیموں لاچاروں اور بے سہارا کو سہارا دیں ممبر کھیل ویل فیر آرگنائزیشن ایک فلا ہی تنظیم ہے جو سیاست سے معاورہ عوامی خدمت پر یقین بکتی ہے اور بلا تفریق ہر پلیٹ فارم پر اپنے رضاکاروں کے ہم رائمداتی سرگنیوں میں حصہ لیتی ہے خبر شامل کرتے ہیں خانگ بیلا ملک محمد وقار علی کی ریپورٹ کے مطابق تیسل یاگت پور میں انجومن تاجران کا میپ کو کی خلاب رسلی کے بلو میں آئیڈ وی ٹیلر سے اس ٹیکس پر اللہ والا چوک پر شدید اتجاج تاجروں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب جولائی کے بلو میں تین سے چھے ہزار تک کے ہونے والے ٹیکس کو پوری ختم کرے ہم اتنا جائز ٹیکس کو مسترک کرتے ہیں ہم یہ ٹیکس ہرگس نہیں مانتے میپ کو کی جانت سے آئے ٹیکس کو پوری واپس لیا جائے نہیں تو ہم اتجاج کا دائرہ کاروسی کریں گے اور بیٹی کے بل ہرگس ادا نہیں کریں گے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس لگانا زلم کا پہاڑ بن گیا ہے دکانوں پر چلنے والی بیجلی بھی مہنگی اور ہر روز مختلف قسم کے ٹیکس ہم نہیں دیں گے لہٰذا حکومت پنجاب ہم پر ترس کرے اور پوری ٹیکس کو ختم کرے پشاوہ روحل ابرار کی ریپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے نائب رسالدار حیدر زمان شہید کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا پاک آرمی کے سکسٹین ہارٹ یونٹ کے نائب رسالدار حیدر زمان شہید جو کہ ملتان میں ڈیوٹی پر معمور تھے گزشتہ دن ناک شاہ چاک ملتان روڈ پر ایکسیڈنٹ میں سر پر چوٹ کھانے کے بعد ریسکیو 1122 نے زخمی حالت میں CMH ملتان پہنچایا لیکن دورانے آپریشن ہی دم توڑ گئے رات دس بجے اباہی گاؤن ڈاگ بے سوت میں ان کا نماز سے چناسہ ادھا کیا گیا جس میں پاکستان آرمی کے افسران پاک آرمی کے جوانوں ایڈیشنل ڈیفتی کمیشن آسفری خان کے علاوہ علماء کرام سماجی اور سیاسی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد پاک آرمی کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا نماز جنازہ میں پاک آرمی کی طرف سے لیکٹرینڈ کرنر عبدالخالق میجر سروش میجر فیروز اور صوبے دار رب نواز خان نے پاک آرمی کی طرف سے نمائندگی کی اور شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی مسلم لیق کاف کے صدر چودی شجات حسین کے صاحب زادے شافی حسین کا کہنا ہے کہ چودی شجات سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے خاموش تھے لیکن آج وہ سب سوالوں کے جواب دیں گے شافی حسین نے بتایا کہ چودی شجات حسین آج اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کریں گے ان پر کافی عرصے سے ارضامات لگائے جا رہے ہیں وہ تمام سوالوں کے جواب دیں گے وزیر آزم شہباد شریف نے بلدستان کے سلاف سے متاثرہ علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں میں شہریوں کو کھانا اور پانی نہ ملنے کی شکایات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو موتل کر دیا وزیر آزم بلدستان کے سلاف سے متاثرہ علاقے قلعہ سیف اللہ پہنچے تو سلاف زدگان کے کیمپ کے حالات جان کر شدید ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم بلدستان عبدالقدوس بزن جو اسے زمداروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوکتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی